اس بات میں کوئی سک نہیں کی having said there یا after کے ساتھ ing form by کے ساتھ ing form یا I regret having plus swap کا third form اور having plus swap کا third form لے کر لرنر اکثر کنفیوز رہتے ہیں یعنی وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ان سبھی ورڈز کا کہاں استعمال کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ بھی اس بات کو لے کر کنفیوز ہیں تو آئیے اس کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں اگر ہم بات having plus work کا third form کی کریں تو اس کا استعمال ہم past کے sentence کے لیے کرتے ہیں اور خاص کر تب کرتے ہیں جب ہمیں کہنا ہو کوئی انسان ایک کام کو ختم کر کے دوسرا کام شروع کیا یعنی پہلے ایک کام کر لیا تو دوسرا کام شروع کیا لیکن یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس topic کا استعمال آپ صرف past tense میں ہی کریں گے آئیے کچھ examples دیکھیں تاکہ آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکیں یہاں پر لکھا ہوا ہے having stolen money he admitted اس sentence کا منع ہے پیسہ چورانے کے بعد وہ گلتی کو مان لیا یعنی وہ گلتی کو سویکار کر لیا یہاں اس sentence میں سب سے پہلے میں نے بولا having stolen money جس کا مطلب تھا پیسہ چورانے کے بعد آگے میں نے بولا he admitted جس کا منع تھا وہ مان لیا یعنی وہ اس بات کو قبول کر لیا یہاں اس sentence سے معلوم ہوا کہ کوئی انسان ایک کام کرنے کے بعد دوسرا کام کیا اگر آپ چاہیں تو اسی بات کو after plus ing form کے مدستے بھی بول سکتے ہیں یعنی past کی وہ sentenceیں جہاں ہم کہتے ہیں کوئی ایک کام ختم ہونے کے بعد دوسرا کام شروع ہوا کوئی بولنے کے لیے ہم after plus ing form کا استعمال بھی کرتے ہیں جیسے after stealing money he admitted یعنی پیسہ چورانے کے بعد وہ سویکار کر لیا یعنی وہ چوری کو قبول کر لیا آئیے ایک ایک جامبل اور دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات اور آسانی سے سمجھ میں آسکے having finished my work i went to market یعنی اپنا کام پورا کرنے کے بعد میں بازار گیا اسی sentence کو آپ after plus ing form کے مدستے بھی بول سکتے ہیں جیسے after finishing my work i went to market یعنی اپنا کام پورا کرنے کے بعد یا ختم کرنے کے بعد میں بازار گیا تو فرینڈس امید کرتا ہوں کہ یہاں آپ نے سیکھا کہ اگر آپ کو past کے وہ sentence بولنا ہو جہاں آپ کہیں کوئی انسان ایک کام ختم کر کے دوسرا کام شروع کیا کوئی بولنے کے لیے آپ ان دونوں میں سے کسی ایک topic کا استعمال کریں گے یعنی کسی بھی ایک topic کا استعمال کر کے آپ اس طرح کے sentences کو بول سکتے ہیں لیکن یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ hyping plus third form کا استعمال صرف past tense میں ہوتا ہے جبکہ after plus ing form کا استعمال past کے sentences کے ساتھ ساتھ present اور future والے sentences کے لیے بھی کیا جاتا ہے جیسے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہوں میں نہا کر ناستہ کرتا ہوں تو ایک sentence کے لیے آپ کہیں گے i take breakfast after taking a bath آئیے کچھ example future tense کا دیکھ لیں تاکہ آپ کو کوئی confusion نہ رہے میں homework پورا کر کے تمہارے پاس آؤں گا تو ایک sentence کے لیے آپ کہیں گے after completing my work i will sleep اگر آپ چاہے تو اس sentence کو ایسے بھی بول سکتے ہیں i will sleep after completing my work یعنی after plus ing form کا استعمال آپ sentence کے شروع میں یا sentence کے last میں کر سکتے ہیں تو friends امید کرتا ہوں کہ یہاں آپ نے دوسرا concept سمجھا آئیے اب تیسرا concept سمجھیں regret having plus third form کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں کہنا ہو کہ بیتے سمجھ میں میں نے کوئی کام کیا جس کا مجھے افسوس ہے یا اس بات کے لیے مجھے دکھ ہے جیسے مان لیجے گجرے ویٹائی میں میں نے کسی سے جھگڑ کر لیا یا کسی کو گالی دے دیا اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہاں پر آپ regret having plus third form کا استعمال کر کے اپنے sentences کو بولیں گے جیسے مجھے گالی دینے کا افسوس ہے I regret having abused مجھے جھوٹ بولنے کا دکھ ہے یا افسوس ہے تو یہ sentence کے لیے آپ کہیں گے I regret having told a lie مجھے جھگڑ کرنے کا پچھتاوا ہے یا افسوس ہے تو یہ sentence کے لیے آپ کہیں گے I regret having found مجھے چوری کرنے کا افسوس ہے یا پچھتاوا ہے تو یہ sentence کے لیے آپ کہیں گے I regret hyping stolen یعنی پاسٹ میں میں نے یہ کام کر دیا ہے اس بات کو مجھے اب افسوس ہے یا دکھ ہے یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کئی وار آپ کو ایسا سینٹس بولنا پڑتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ پاسٹ میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا اس بات کو آپ کا افسوس ہے یعنی آپ کو کام کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں کیا اور آپ کو اس بات کا دکھ ہے یا افسوس ہے جیسے مجھے سچ نہ بولنے کا افسوس ہے تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے I regret not having spoken truth یعنی اس سینٹینس میں آپ having کے پہلے لکھیں گے not جب آپ کو کہنا ہوگا کسی کام کو نہ کرنے کیلئے آپ کو افسوس ہے مجھے پیسہ نہ بچانے کا افسوس ہے یا پچھتاوہ ہے تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے I regret not having saved money مجھے آپ سے نہ مل پانے کا افسوس ہے تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی میں آپ سے نہیں مل پایا اس بات کا مجھے افسوس ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ یہاں آپ نے تیسرا کنسیپ سمجھا آئیے اب چوتھا کنسیپ سمجھیں having said that کا مطلب ہوتا ہے کہ باوزود یا اس بات کے باوزود جیسے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو انگلیس سیکھنا بہت مشکل ہے اس کے باوزود بھی میں پوری کوسز کرتا ہوں تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے learning english is very difficult having said that I try my best یہاں میں نے اپنے سینٹینس بولا having said that جس کا مطلب ہوا اس کے باوزود بھی یا اس کے باوزود یہاں لکھا ہوا ہے وہ میرا بیزدی کرتا رہا اس کے باوزود بھی میں چھپ رہا تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے he kept on insulting me having said that I kept silent یعنی وہ میرا بیزدی کرتا رہا اس کے باوزود بھی میں چھپ رہا تو فرنڈس امید کرتا ہوں کہ یہاں آپ نے سیکھا کہ having said that کا مطلب ہوتا ہے اس کے باوزود بھی آئیے اب last concept سمجھیں جو ہے بائی کے ساتھ ing form کا استعمال کس صورت میں کرنا چاہیے تو میں آپ سے کہوں گا بائی کے ساتھ ing form کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں کہنا ہو کسی ایک کام کے جریے دوسرا کام کیا جاتا ہے یعنی میں کسی ایک کام کے جریے یا ایک کام کے بدولت دوسرا کام کرتا ہوں جیسے میں پڑھا کر پیسہ کماتا ہوں تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے I earn money by teaching یہاں میں نے اپنے سینٹینس سے بولا by teaching جس کا مطلب ہوا کہ پڑھا کر یعنی اس سینٹینس کا سینس ہے کہ میرے پیسہ کمانے کا جو جریہ ہے یا جو سوس ہے وہ ہے teaching آپ کڑی محنت کر کے کامیابی پاس سکتے ہیں تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے You can get success by working hard یہاں میں نے اپنے سینٹینس سے بولا by working hard جس کا مینک تھا کڑی محنت کر کے یعنی کامیابی پانے کا جو جریہ ہے یا جو source ہے وہ ہے کڑی محنت اگر آپ کو کہنا ہو آپ اچھا کام کر کے اپنا نام روشن کر سکتے ہیں تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے You can glorify your name by doing good works یعنی اچھا کام کر کے آپ اپنا نام روشن کر سکتے ہیں یہاں میں نے اپنے سینٹینس سے بولا by doing good works جس کا مینک تھا اچھا کام کر کے یعنی اس سینٹینس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس جریہ آپ اپنا نام روشن کر سکتے ہیں تو فرنڈس امید کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے شاندار طریقے سے سکھا کی ہائبنگ کے ساتھ ہٹھ پارک کا استعمال کب کرتے ہیں آفٹر پلس آئینگی فارم کا استعمال کب کرتے ہیں بائنگ پلس آئینگی فارم کا استعمال کب کرتے ہیں ریگریٹ ہائبنگ پلس تھشک تھوڈہ پارک کا استعمال کب کرتے ہیں اور ہائبنگ سیڈ ویڈیو پسند آیا تو puis شیئر کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے کچھ اور اچھے لیسنز کے ساتھ تب تک کے لیے بائ موسیقی